اچھا اب یہ ایک بڑا مشہور کوئسن ہے آج کل کہ جی کرونا وائرس کی وجہ سے مسجدیں بند ہیں تو عید کی نماز کا کیا کیا جائے انشاءاللہ کھول دی جائیں گے مسجدیں عید پر لیکن بہت سے جگہوں پر تو کوئسن یہ ہے کہ کیا گھروں میں عید کی نماز ہو سکتی ہے کہ نہیں دیکھیں بالکل ہو سکتی ہے لیکن بس یہ یاد رکھیں کہ عید کی نماز کی وہی شرائط ہوتی ہیں جو جمعے کی شرائط ہیں جمعے کی شرط یہ ہے کہ امام جو ہے وہ جمعہ پڑھانے کا اہل ہونا چاہیے اہل ہونے کا مطلب وہ حاکم اسلام ہو حاکم اسلام نہیں ہے تو شہر کا بڑا مفتی ہو وہ نہ ہوں تو ان کی اجازت سے کوئی شخص پڑھائے اور ان کی اجازت والا بھی نہ ہو تو اہل محلہ کسی شخص کو منتخب کر لیں کہ یہ جمعہ پڑھائے تو وہ جمعہ پڑھانے کا اہل ہے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ دو تین آدمی گھر کے مل کے کہیں کہ چلو تم امام بن جاؤ ہم مقتدی بن جاتے تو یہ پورے نہ محلے نے اس کو منتخب کیا امام کو نہ یہ حاکم اسلام ہے نہ یہ قاضی شہر ہے نہ مفتی بڑا مفتی ہے شہر کا نہ مفتی سے اجازت شدہ ہے تو یہ اس طرح نہیں ہوگا تو یا تو پھر اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا شخص ہے جو واقعی نماز کے طہارت کے پورے مسائل جانتا ہو نماز کے شرائط فرائض واجبات لقمہ دینے کے مسائل سجدہ صحف کے مسائل نماز کن چیزوں سے ٹوڑ جاتی ہے سب اس کو پتا ہو عید کی تکبیرات کے مسائل پھر اس کے علاوہ خطبہ وغیرہ وہ اچھی درادہ کر سکتا ہو وہ کسی مفتی صاحب سے پرمیشن لے لے کہ آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں کرلوں تو پھر یہ گھر میں ہو سکتا ہے ایک تو یہ چیز دوسرا یہ کہ امام کے علاوہ کم اسکن تین مقتدی ہونے چاہیے امام کے علاوہ تین مقتدی وہ مرد ہوں ضروری نہیں ہے ایک مرد دو عورتیں بھی ہو سکتی ہیں یا تین مرد وغیرہ مطلب کم اسکن لیکن امام کے علاوہ تین مقتدی ہونا ضروری ہے ایک ضروری چیز یہ بھی ہے اذن عام آپ گھر کو دروازہ بند کر کے نہ جمعہ پڑھ سکتے ہیں نہ عید پڑھ سکتے ہیں اذن عام کے مطلب عام اجازت دینے بھی آکے آپ پڑھ سکتے ہیں پورے محلہ چاہے آجائے یہ آپ کو اذن عام دینا ہوگا باقاعدہ وہی نماز کی طرح مطلب پورے جیسے عید کی نماز ہوتی ہے باقاعدہ اس طریقے سے آپ گھر میں بھی اس کو عدا کر سکتے ہیں ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ مطلب کیوں کی چونکہ عموماً یہ شرائط پوری نہیں ہوتی ہیں اس سے بہتر یہ ہوگا کہ آپ نوافل پڑھ لیں عید کے دن جو ہیں وہ اشراق چاش وغیرہ پڑھ لیں اللہ تعالیٰ قبول فرمایا اور بہرحالہ کر کوئی احتمام کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے